حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا موودہ گھڑی کب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں لگے رہے اس پر لوگوں میں سے کسی نے کہا جو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے مگر آپ نے اس کی بات کو برا منایا اور ان میں سے بعض نے کہا نہیں آپ نے سنا نہیں آخر جب آپ بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا موودہ گھڑی کے متعلق پوچھنے والا اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ ہوں فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو اس وقت موودہ گھڑی کا انتظار کرو اس نے پوچھا وہ کیوں کر ضائع کی جائے گی فرمایا جب حکومت نا اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی تو اس وقت اس گھڑی کا انتظار کرو